سلام علیکم سستگار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سوچل نیوز نیٹورک میں دوستو آج ہم بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے بارے میں کیوں اس ویکسین کے فائدے کتنے ہیں اور کیا کیا ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں اس ویکسین کے لگانے سے اور ہمیں ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے جوکہ آپ بہت ساری نیوزوں میں دیکھ رہے ہوں گے سوصل میڈیا کے نیوزوں میں وہاں پہ بہت ساری جنگوں پہ بتایا جا رہا ہے دوستو کی آپ کو ویکسین نہیں لگانی چاہیے تو اس کے ہم فائدے بتائیں گے آپ کو ایک ایک کر کے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا تو پہلے ہم کرونا کی اپ ڈیٹ دے دیکھتے ہیں انڈیا میں ابھی تک کا ٹوٹل جو کیسے سائے ہیں دو کروڑ ستہاوال لاکھ بہتر ہزار ہزار سو چالیس کے ساتھ آ چکے ہیں ابھی تک انڈیا میں جبکہ ڈیٹھ ہوئی ہیں دوستو دو لاکھ ستہاسی ہزار ایسا چھپل لوگ کی موت ہو چکی ہے دوستو جبکی ریکوور ہوئے لگ بک دو کروڑ ڈیس لاکھ پچان ہزار چار سو چالیس لوگ ریکوور ہو چکے ہیں دوستو اس ریکوور میں ریکوور کا جو ریٹ ہے وہ دوستو پہلے سے کافی زیادہ ہوا ہے ریکوورنگ ڈیٹ وہ کافی زیادہ ہوا ہے لیکن اگر ہم ریکوورنگ ڈیٹ سے بات میں بات کریں تو کووڈ کے کیسے بھی کم ہوئے لگ بک ڈھائی سے ڈھائی لاکھ کے آس پاس آ رہے ہیں لیکن جو ابھی ڈیتھ کا آنکڑہ دوستو وہ ڈیتھ کا آنکڑہ بڑھے رہا ہے آپ دیکھیں گے دو ہفتہ پہلے لگ بک ساڑھے ڈیٹین کے آس پاس تھا ابھی ایک تالیس سو بے ایلیس سو تہتالیس سو کے آس پاس ہے تو دوستو آپ اپنے گھر پہ رہے ہیں اور جب جرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں جرور سے زیادہ آپ گھر پہ باہر نہ نکلیں گھر سے ہی رہیں کچھ دن کچھ دن اور آپ جنگ لڑیں گے تو آپ اس سے مکتی بھی پاسکتے ہیں اور دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے دوستو دوسری اس پر ہم بات کرنے کے لیے آج ہی ہمارا ویڈیو تھا کہ جو ویکسین ہے دوستو اس کے فائدے کیا ہے اور نقصان کیا ہے بہت سارے لوگ یہ بولتے کی ویکسین لگانے سے ہمارے خون جم جاتا ہے ہمیں سانس میں پروبلم ہوتی ہے ہمیں بولنے میں پروبلم ہوتی ہے ہمیں سننے میں پروبلم ہوتی ہے ہم کم جوڑ ہو جائیں گے تو دوستو ویکسین لگانے سے آپ کو امیون پاور رہے گا جو اندر کی جو ہو گئے ہیں تو اس سے آپ کو طاقت ملتی ہے وہ لڑتا ہے میں اندر 경우에는 conjugate نیتیاں توجہ سے تو ایسا رہا ہو جارہی ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے بھی کہہ رہے ہیں essence ھو جگہ رہی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو ایسی آپ سوچل میڈیا وٹس اپ فیس بک پر شیئر ہونے والے بینہ انفرمیٹری بینہ جانکاری کے اور بینہ ہی مطلب کانفرمیشن دیئے ہوئے آپ اسے شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے ابھی اس وقت دوستو کووٹ کی جو ویکسین ہے وہ بہت سارے سہروں میں بہت سارے جلو میں بہت سارے گاؤں میں لگ رہی ہیں لیکن خاص کا جو زیادہ پروڈرم جہاں آ رہی ہیں وہاں گاؤں میں آ رہی دوستو گاؤں میں جو ویکسین ہیں وہ بہت لوگ نہیں لگوا رہے ہیں لگ بگ آپ میں ایک گاؤں کی مثال دیتا ہوں میں گاؤں کا نام لینا نہیں چاہتا وہاں پہ جب ویکسین لگانے کیلئے دوستو وہاں کے ادھکاری گئے ہیں تو وہاں پہ صرف ایک آدمی نے ویکسین لگوایا تھا اور باقی پورے گاؤں میں کسی نے بھی ویکسین نہیں لگوایا تھا تو اسی جاگروپتا کے ساتھ میں właی امیت کرنا ہوں دوستو کے آپ poor przep دیکھنے کے بعد ضرور لگوائیں گے جل سا جلد وجہ ویکسین لگواییں گے جیسرا لگوائیں گے جتنی جلد ہوسکے جلد جلدی اللہ لگوائیں کہ جو سکتا ہے اور کووویڈ کی طراos مہینیں چار مہینہ بعد وہی ویکسین آپ کو ساٹ آٹھ ہزار من ایک ڈوست ملے گی ایک ڈوست دوسروں صرف اٹھ آٹھ ہزار ہو سکتا ہے تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ویکسین جلد سے زلد لگوائیں اور کوویٹ کی جو کیسز ہیں دوستو اسے کم کرنے میں دیش کی اور جنتہ آپ سب مل کر ہی مدلز کر سکتے ہیں سرکان کچھ نہیں کر سکتی ابھی تک کچھ کیے تو ہم امید کرتے ہیں دوستو آپ ویکسین جلد لگوائیں گے کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے باڈی پارٹ میں کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ میں گیرنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ویکسین لگانے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوویٹ اگر ہوا رہے گا تو آپ کی باڈی اس سے لڑے گی آپ کو جدہ تکلیف نہیں ہوگی آپ کو ہاؤسپیل جانے کی تکلیف نہیں ہوگی پہلے دوست کے بعد آپ کو وقت دیا جائے گا اس کے بعد دوسرے دوست کی آپ کو لگوانے کے لئے جانا ہے چاہے وہ اٹھرہ پلس اٹھرہ کے اوپر ہوں اور چاہے پہتالیس کے اوپر ہیں سب بھی کو ویکسین لگ رہی ہیں لیکن جو اٹھرہ کے نیچے ہیں دوستو بچے ہیں اس کو ابھی ان لوگوں کو ویکسین کا کوئی ابھی پلان تو سرکار نے جاری نہیں کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے اس کی ویکسین کی بھی جلدی سے ہم پلاننگ سٹارٹ کریں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویکسین جلور لگوائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ گاؤں میں شیئر کیجئے آپ کو زیادہ تر گاؤں کے لوگوں کو بھیجئے تاکہ وہ ویکسین جلور لگوائیں اور آپ بھی دوسروں کو بتائیے کہ ویکسین کے کیا فائدے ہیں تاکہ دو دیس بھی جلد جلد کووڈ سے مکٹی پاسکے تاکہ آپ گھر سے بہان نکلے تو آپ کو ایسا ڈر نہ لگے کہ مجھے کووڈ ہو جائے گا کسی کے قریب نہ جا پائیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور ہاں دوستو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا thank you very much دوستو جا موسیقی